میں مرید خان علی دا میرا پیشوائی علی ہے میں مرید خان علی دا میرا پیشوائی علی ہے میں مرید خان علی دا میرا پیشوائی علی ہے میں مرید خان علی دا میرا پیشوائی علی ہے میرا پیشوائی علی ہے دنیا دا ہر ولی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے جمعہ دنیا دا سردار تے علی ولیان دا سردار جمعہ دنیا دا سردار تے علی ولیان دا سردار میں ویکھا چیرے بڑے حشاش بھشایتے بڑے کھلے کھلے چیرے بیٹھے نے پھر میرے فوراں ذہن دے بچائیا کیونکہ کلام صوفی اسلام صاحبی ہوئی پار رہا ہے اسلام مولا کائنات دے حوالے نہ میں کھا جشن مولا کائنات دا مولا علی دے پاک بیڑے لے کے چلنا علی دا ویڑا کیڑا ہے پاک علی دا ویڑا جتے آوے علی علماء علی حدیث دے بچو بڑا بڑا نائیک مولوی نواب حسن بپالوی صدیق نواب حسن بپالوی بپالوی مولوی صاحب دا نائے کتاب دا نائے تقریم المومنین بتقویم خلفائر راشدین او دے بچو لکھ دا ہے کہ علی دا نبی دے ایک لکھ دے جبی ہزار صحابہ دے بچوں اے منفرد مقامِ علی دا کہ او کعبے دے بچ آیا ہے کتے آیا ہے کعبے دے بچ آیا ہے علی کعبے دے اندر آئے نے بعض بندے کہندے جی کعبے دے بچ چھو لکھو جو دو بچہ پیدا ہندے جڑے معاملات ہندے جو صحاب کتاب ہندے توانو پتہ ہے تے اے میں نا تُسا عوام نو آکھا کرو جی علی کعبے دے بچ آیا ہے تے کوئی خیال کریا کرو میں کہا تے نو پتہ ہی نہیں کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دی حدیث پڑھ دا تے تے نو غالدہ پتہ لگ جاندہ میرے پاک نبی نے فرمایا میں تے علی ایک نور دے بچ ہواں ایک کوئی نور دے بچ ہواں میں تے علی یہاں اوئی علی دا نور ہے او میرا نور ہے اوئی میرا نور ہے او علی دا نور ہے میں تے علی ایک نور دے بچ ہواں جیڑی چیز توانو پلید کر دیئے میں انو نہیں کر دی نا میرے علی نو کر دیئے علی ہر حال بچ مسجد بچ آ سکتا ہے تو میں بھی ہر حال بچ مسجد بچ آ سکنا اللہ فرمایا سونیا گل توپیا کرنا ہے تو مورا میں نہ لادیم سونیا گل توپیا کرنا ہے تو مورا میں لادیم آنکھو تو پھر قرآن پڑھئے بھئی جمیں علی دے آمندہ دینے نا تو مولا علی دے مندہ لے جمیں بول دینے اوہیں آنکھو درہ سبحان اللہ چلو یہ تے دعا پہ کر سکنے یا اللہ چلو عمرے تے تو انہا پبندی لائی مولا علی دے بووے تے کوئی پبندی نہیں بندہ جا سکتا ہے یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے ایسے مہینے یلی دے بووہ بخا دی انہوں جڑا اچھی اس تو بھی آکھے پھر رات نو مولا علی نو ہی ملا دے ماشاءاللہ ہون کام ٹھیک ہویا ہے مولا کائنات میرے پاک نبی فرمایا کہ لوکو میمی پاک میرا علی بھی پاک میرا علی بھی پاک جو میں ہر حال بچ میں مسجد بچ آسکنا میرا علی بھی آسکتا ہے خالق فرمایا سونیا پھر مورا میں نہ لادیما گل میں کر دیما تھا کہ گل پکی ہو جاوے زوف دی گل ہی نہ روے زوف دی بات ہی نہ روے کہ حدیث ضعیفے یا رابی کمزورے یا کوئی ایسی بات سونیا گل میں قرآن دے بچ کر دینا قیامت تک جڑا ایمان والا ہوئے گا ماندہ ہی روے گا علی نو ماندہ ہی مان والا ہے مومن ہی علی نو ماندہ ہے دوسرا بندہ نہیں ماندہ حدیث دی وقار خالق کائنات نے پھر کلے علی دی گال نہیں کیتی علی دے پورے کار دی گال کر دی علی دے پورے کار دی بات کیتی اب آپ پہ دی وقار تاییو تا خالق کائنات فرما دا لما یرید اللہ اللہ یدہی باالکم رجیس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تدہیرہ یللہ یللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراؤل وراؤ ہے سارے گنیا پا کے کیا دیوں یللہ یللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراؤل وراؤ ہے اس میں حسنین اور فاتمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشاہ تیرے تو میرے لاج پال نبی صلی اللہ علی وآلی ورسلم نے فرمایا فرمایا لوکو میں بھی پاک آؤ میرا آئی علی بھی پاک میں بھی پاک علی بھی پاک اللہ فرمایا سوڑے آؤ اللہ علی پاک نہیں تم ہی پاک تیرا علی بھی پاک تیری فاتمہ بھی پاک تیرا حسن بھی پاک تیرا حسین بھی پاک حضرت مولا علی کررہ ملا با جہو تعلیٰ آئے کیوں کعبے کیوں آئے اے ان بات کعبے دویچ علی نو کیوں بولایا حضرت مجدد الفرسانی رحمت اللہ علی فرما دے نے جیڑے پہلے ولی بنے نے نا قادی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ علی آپ نے بھی لکھیا فرمایا جیڑے پہلے ولی بنے نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک اوہ حضرت مولا علی دی روح تو فیض لے کے ولی بنے روح ملے کائنات تو فیض لے کے ولی بنے نے اے میں ولی نہیں بن گئے انہیں ایک گل کر رہے تھے واقعہ میں راج پڑھو اللہ فرما دے اللہ دی بارکنا ہولا ہولی نوریہ من آیاتنا اصلا اے برکتاں رکھیں چار چفیرے تاکہ اپنے یاد و نشانیاں اپنیاں وخائیے اللہ فرما دے کلیاں نشانیاں نہیں اے نشانیاں اوہ نے جڑیاں برکتاں دیندیاں نے برکتاں دیندیاں نے کلیاں نشانیاں نے اے نشانیاں برکتاں بھی دیندیاں نے جویں حجرِ اسود اللہ دی نشانی ہیں پتھرِ اللہ دی نشانی ہیں برکت کی دیندیاں جڑاں انہوں چمیں اوہ دے والے اشارہ کرے اوہ دے گناہ ختم اوہ دے گناہ چوس لیندیاں مقامِ اپراہیم اللہ دی نشانی ہیں اوہ تے نفل پڑو گناہ ماف فیدا ہو یا نا صفا تے مربا اللہ دیا نشانیاں نے اوہ تے چکر لاؤ دوڑو بندی دا عمرہ قبول ہو جاند ہے جنہیں پیسے بندہ لاکے جاند ہے عمرہ جڑا اوتھے چکر کڑن دی نال قبول ہو جاند ہے ادرات دی بقار اللہ دی نشانی ہیں نائیں ویسے ساری کائنات اللہ دی نشانی ہیں اللہ کہنا فکر کرو اندے بیچے اے آیات اللہ اللہ فرماید ہے میری نشانی ہیں دے بیچے کدی غور کریا کرو پہاڑ اللہ دی نشانی ہیں اچھے اچھے درخت اللہ دی نشانی ہیں اے خوبصورت مناظر جڑے کائنات دے اے اللہ دیا نشانی ہیں دریا ایک پانی دونے ایک اڈا رنگ ہو رہے ایک اڈا رنگ ہو رہے اوہ پانی اندے بیچے نہیں داخل ہوندہ اوہ اندے بیچے داخل نہیں ہوندہ اے اللہ دی نشانی ہیں مگر صرف نشانی ہیں برکت نہیں دیندی برکت بولو تے صحیح برکت نہیں دیندی اللہ فرماید ہے اللہ ذی بارکنا ہو لہو لی نوریہو من آیاتنا اسیارو نشانیاں وخائیے او نشانیاں جیڑیاں برکتہ دے دیا نے کی دے دیا نے برکتہ قادی سناو اللہ نے پڑھو پانی پتی علی رحمہ نے پڑھ کے بیکھو تے آپ فرما دے لیو برکتہ ہین کی مسجد چار چو فیرے مسجد اقصہ پندروہ سپارہ اللہ فرمایا اللہ دی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا او جیڑیاں برکتہ نے ہین کی علمائے تفاصیل نے لکھیا کہ او برکتہ نبیاں دیاں تے ولیاں دیاں قبرانے بولو کی نے اچھی بولو قبرانے اللہ دے نبیاں دیاں قبرانے اللہ دے ولیاں دیاں قبرانے قادی سناو اللہ پانی پتی لکھ دے نے اور حضرت مجدد الفرسانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نے کہ پہلے جیڑے ولی ہوئے نے ہر امت دے او مولا علی تو فیض لے کے او نا دی روح تو فیض لے کے ولی بنے نے جی او نا دے فیض یافتہ دی قبر اللہ دی نشانی ہے تے برکت دین دی ہے او نا دا فیض لے کے جیڑا اللہ دا ولی بن دے او دی قبر فائدہ دین دی ہے او دی قبر برکت دین دی ہے او دی قبر اللہ دی نشانی ہے تے پھر مولا علی دی قبر دا کنہ مقام ہونا ہے بھئی مولا علی دی قبر دا پھر کنہ مقام لی نوریہو من آیا آتے نا اللہ فرما دیا میں اپنیا نشانیاں وخاما کیڑیاں اللہ بھی بارکنا اے جڑیاں برکتہ میں رکھنیاں نے حضرات دی وقار مولا کائنات حضرت مولا علی کررم اللہ وجہ تعالی کعبے چاہے بلادتے اور اندھے تے بہت سارے علماء جڑے غیر ہونا اختلاف کیتا ہونا کہ علی کعبے دے ویچ نہیں آیا میں کہا نامی آوے پھر بھی علی کعبے ویچ نامی آوے پھر بھی علی مگر علی دا کعبے ویچ آنا علی دے واسے باعث مقام نہیں ہنے میری گال سننا میرے ایک وجہ دانے او دے مطابق میں بات کرنا علی دا کعبے دے ویچ تشریف لے کے آنا علی دے واسے باعث فضیلت نہیں اگر علی دے واسے باعث فضیلت ہوندا کعبے دے ویچ آنا تے پھر علی کعبے نو ویخدا مولا علی کعبے نو تاک دے کعبے دے زیارت کر دے چار دن آپ دے والدہ کعبہ معظمہ دے اندر رئیانے مولا علی آکھ ہی نہیں کھولی مولا علی نے مو ہی نہیں کھولیا مولا علی نے آکھ بھی نہیں کھولی تے مو ہی نہیں کھولیا تے کھولیا کے دویں جو دو میرے آقا تشریف لے کے آئے تے علی نے اکھاں کھول کے مصطفیٰ نو ویکھے آ فرمایا لوکو کعبے نو میں نہیں دے بیکھیا میں جنو کعبہ تاک دے میں کعبے دے کعبے نو بیکھے آجے اے علی دا عقیدہ ہے مولا کائنات دا عقیدہ ہے پھر آئے کے ہوں کعبے دے بھی چھتے ان سو سٹھ بوت پہے آسان تے بوت او نے جنو من دون اللہ اللہ دے دشمن نے اللہ دے شریک جنو بنایا جاندہ ہے بوتا نو اے بازر لوگ قرآن پاک پار دینے جو من دون اللہ جتے بھی پار دینے او ولیاں دے تے لہا دینے بی اے بھی من دون اللہ نے قرآن پاک دے اندر اللہ نے من دون اللہ تے اولیاء اللہ دو چیزیں بیان کیتے ہیں ایک دشمنہ دی گال کیتے ہیں ایک سجنہ دی گال کیتے ہیں بھر دشمنہ تے سجنہ میں جو فرقتیں ہوندہ ہے نا دشمن دشمن ہوندہ ہے سجن سجن ہوندہ ہے جو تو گتا دی باری آئی تے اللہ فرمایا من دون اللہ جو تو سجنہ دی باری آئی تے فرمایا اولیان اولیان اللہ کہتا ادرات دی وقار اسی دون اللہ کل نہیں جاندے اسی اولیان اللہ کل جانے ہیں ولیاں دے بوبے تے جانے ہیں جب ولیاں دے بوبے تے جانا گناہ ہوندہ انہ دیاں قبرہ تے جانا گناہ ہوندہ اللہ قدینا فرمادہ لینوریہو من آیات نا میں یارنو اپنیا نشانیاں پہ وخانا اپنے یارنو نشانیاں پہ وخانا ادرات دی وقار آؤ کعبہ دی اندر تین سو ساتھ بوت نے آج کعبہ ربنا الگالبیاں کر دائیں آن دا یا اللہ نہ لے تو کہنے میں بیت اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو بیت اللہ ہے نبیان نے منو بنایا اور میرا ایک مقام تے مرتبہ ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمُ وَدِيَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةً مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ آئیاتِ بَيِّنَاتِ مَقَامِ اِبْرَاہِيمِ نبیان حُدَلِّ الْعَالَمِينَ میں نے ہدایت مرکز بھی بنانا ہے تو پھر اے بوت بھی میرے اندر پہنے تو میں قدو پاک ہوں مانگا میں قدو پاک کیتا جاوانگا اللہ فرمایا کہ ہون وقت نیڑے آگئے جیڑا تینوں پاک کرے گا وہ بھی آرہے ہیں جیڑا تینوں پاک کر رہے ہیں جنہیں کرنا ہے وہ بھی تشریف لے کے آرہے ہیں حضرات دیبقار وہ رقین نے لکھیا کہ حضرت مولا علی دی امہ جان حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ آپ کہنے دیگانے جناب مولا علی دی بابا جان نو کہ حضور میرا دل کر دا میں قابدہ جو تواف نہ کرنا ماندرہ مولا علی دی بابا جان فرما دینے تو کلی نہیں جانا میں بھی تیرے نال جان مانگا میں بھی تیرے نال چالنا تھے آپ چال کے تواف کرنے ہیں مولا علی دی ماں دی بابا دو میں آئے قابدہ تواف کرنے لگتا ہے آنکھو سبحان اللہ اللہ تو انسار ہے نو قابدہ تواف نصیب فرماوے قابدہ تواف کرنے لگتا ہے قابدہ تواف کر دیا کر دیا چار چکر پورے ہو گئے پنجمہ شروع ہوں لگا تو مولا علی دی ماں فرما دیا میں انج لگا جو میں بچے دی ولادت ہون لگی ولادت دا وقت آگیا تو ولادت ہون لگی فرما دیا میں جناب ابو طالب نو کیا کہ میرے سرد تاج انج لگتا ہے کہ جو میں ولادت دا وقت آگیا ہے تو ہونا انہاں کیا پھر جلدی کار اپا کار چلی انہاں کیا جایا نہیں جانا کیفیت ہے بانگی کہ میرے کو لو نکلیا نہیں جانا مولا علی دی بابا جان کہنے نے اے قابا ہے اے قابا ہے تو بچے دی ولادت دا وقت ہے تو میں نو او منظر یاد پیاندہ جو دو حضرت مریم نو اللہ نے فرمایا کہ مریم جبریل نو فرمایا جا 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 کہ کہہ دے لے آہا بھالا کی غلامان زکیہ میں تے نو پتر دین لگا کی دین لگا جبریل پہ کہہ دنے میں تے نو پتر دین ہے کدھی کس نے جبریل نو آکیا جبریل نے بڑا بڑا شرک کیتا ہے پتر دا راب دین دا ہے تو جبریل پہ کہہ دا ہے میں تے نو پتر دین لگا بھئی او جبریل دا بولنا راب دا بولنا اللہ نے فرمایا جو دو میرا بندہ میرے نزی کو جاندہ ہے نو فال پڑھ کے کسرتے نو فالنا میں ہون دی زبان باننا میں ہون دی اکھاں باننا میں ہون دے ہاتھ باننا پھر بول دا نہیں میں بولنا ویکھ دا او نہیں میں ویکھنا پھڑ دا او نہیں میں پھڑنا حضرت عدی بکار جتا 저 اللہ ہاتھ بان جاندہ ہے پھر بلکیز دا تخت بھی آنکھ چپکن تو پہلے آ جاندہ ہے آنکھ چپکن تو پہلے آ جاندہ ہے حضرت عدی بکار حضرت مولع pays دی والدہ مطرمہ کہتے انہوں پتر دینے مسجد بھی چوبار آجاتے پتر بھی جڑا نبی بڑھنے جڑا نبی ہوئے گا اور پنگوڑے دے وچ اپنی نبو ودہ اعلان کرے گا دلوے تے خیالے ادراتے دی وقار ایک جگہ ہوئے تے دوسری جگہ دا جدوں کوئی مثال مل دی ہوئے تے بندہ سوچ دے کہ یار او تے انہی افضل جگہ سی تے پھر اے تے جگہ تے میں اندے تو والا ہے تے کیوں نہ میں بندہ اپنے ذہن دے وچ ایڈیاز بنا دا ہے حضرت فاطمہ فرما دیا میں دلوے تے خیال پہ کرنے تو او مریم سی تو فاطمہ ہے او مریم سی تو فاطمہ ہے اب باب دی وقار حضرت مولا یلی کررم اللہ وجہ تالہ دی والدہ حضرت فاطمہ بل پیر صد فرما دیا نے میں دلوے تے خیال پہ کرنے خیال لاؤ او مریم نبی دی مائن نبی بی او جیڑا شانہ والا نبی جیڑا اپنے پنگوڑے دیوے تے لان پیا کر دائے کہنا کالا انی اب دل اللہ آتانی الکیتاب او آج آلانی نبی آو جیڑا پنگوڑے دیوے تے لان پیا کر دائے کہنا لوکو میں اللہ دا بند آو آو میں نبی بن کے آیا آو کتاب لے کے آیا آو توڑے والے نبی بن کے آگے آو توڑے ہدایت واسٹے آگے آو یا اللہ آو جیڑا پنگوڑے دیوے تے لان پیا کر دائے او دیمانو حکم ہو گے آو کاؤ مستد بی چو بار چلی جاؤ یا اللہ میں کدھر جام آو بچے دیوے لازد دوے لائے آگے آو بار نکلے آنی جاوے گاو ہاتھ وے گئے بی چو بار دائی فاطمہ کبراوان دی لوڑ نئی او ایسا دیمان سی تو علی دیمان او ایسا دیمان سی تو علی دیمان آکھا یا اللہ او بیت المقدر سی اے بیت اللہ فرمیہ فاطمہ کبراوان دی لوڑ نئی جے اے بیت اللہ آوان آلہ یا سد اللہ آوان آلہ یا سد اللہ فاطمہ کبراوان دی لوڑ نئی آنکھا یا اللہ اوپنگوڑے ویچا پیلان کردائے آنکھے آجینا تیری گود ویچا بچایا رہے آئے آنکھے لانی کرے گا خمے قدیر دی کاٹی ہوئے گی ایک لکھ دی چوی ہزار نبی جیسے حابہ کھڑے ہو ملگے میرا پاک نبی ایسرا مولا یلی دا ہاتھ پڑے گا تیرے پتر دا ہاتھ پڑ کے بلند کر کے لان کرے گا آنکھے گا ملکل تو مولا فہادہ علی مولا او لو کو جدا میں مولا یو دا یلی مولا جیدہ میں مولا یو دا یلی مولا میرے پاک نبی نے جدو اعلان کیتا صحابہ دی جماعت کھڑی گے تا حضرت فروق آدم فارق حق و باطل مراد رسول اٹھ کے آگئے مولا یلی والپامہ کھول لیاو علی نو سینے لالایاو امتھا چومکے کے دینے علی تینو مبارکیوں بے تو آج تو میرا بھی مولا ہے سارے مومن آدھا مولا سارے مومن آدھا مولا ہے میرا بھی مولا ہے فرما دنے جد دروے کیے ایک لکھتے چوی ہزار نبی دے سے حابہ کھڑے نے ہر کوئی مبارک مبارک دی آواز پہا دیندائے ہر کے سجی زبان تے جاری ہے یا علی یا علی یا علی تے پیر نصیر و دین نصیر تائیوں پہ کہندنے منظر فضائے دہر میں وہن میرا خیال ہے رالکہ ہی نہ پڑھ لیے سنگر جیشن ہے انہوں کہندے جی او جیشن نہیں ہوں دا او جیتے او فلانی تو محال ہونی ہے تے فلانی ایکٹر آ رہی ہے تے فلانی جناب او بڑی وڈی یہ وہ ہے تے او آ رہی ہے او نے علی دی تمحال پانی ہے علی ہون دے تے لانت پاوے دے او تمحال پاوے دی علی ہون دے تے لانت پاوے گا علی کنہ تے راضی ہون دے اے جیڑے وضو کر کے بیٹھے ہیں وضو کر کے بیٹھے ہیں علی دہ ذکر سن کے تے علی دے رابڑو جینا سجدہ کرنا ہے علی دے رابڑو جینا سجدہ کرنا ہے علی اینا تے راضی ہے انہا سارے نے کہنا ہے ہاتھ چک کے کہنا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا الحمدللہ سیال سنت و جماعت ایسی انجنی روکے جاندے ایک دو تین چار پانچ بس یارہ بارہ تیرہ بس چودہ بس اتھنے ساڑھے پیران دا کی دا کیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے اینے نور تیرا سب اگر آنا ساڑھے طرح کنے مننا ہے ساڑھے طرح آل بیتروں کنے مننا ہے پر من آل بیتروں من پر صحابہ دا سہارا لے کے مننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ دے نال آکے تا پھر مننا اے روایت کنے دسیئے ان نظر و علاوہ جہے علیوں نے عبادت ان علی دا چیرہ دیکھنا عبادت ام المومنین نے نہیں دسیا حضرت عائشہ پاک نے نہیں دسیا فرمایا کہ علی دا چیرہ بیکھنا عبادتیں ہر جگہ تے ممبران دیتے بڑے بڑے اپنے اپنے مجتحد کہنے والے بڑے بڑے ہو کلگنہ والے اے حدیث پاڑ دینے کدی توفیق ہوئی ہے دسن کے حدیث بیان کنے کی تھی اے داراوی کونے زبان گنگو جان دیئے اور تالے لگ جان دینے دسن واسطے ادراتی دی بکار اے حدیث نور اے دی روایت کرنوالا عام شخصیت نہیں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حدرت ایشہ صدیقہ بی بی آئیشہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او زوجہ محترمہ جنا دے نکا دے واسے رب نے پیغام دیتا سونیاں آئیشہ اللہ نکا ادراتی دی بکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جے علی نو مننا ہے تو فرین جو مننی دا ہے اے ویکھو نا سرک کجے انے سارے آنے ٹوپیاں لئے آنے سیرتے وکھری گالے مسیطوں ہی لئے آنے مسجد چھو لئے آنے کوئی ہے جو بندی ہو دینے نال بھی لیا جان دینے جان لگے مسجد دی ٹوپی لیا گیا راچ رکشی آ لینو آنے دینے وہ فلانی مسیطیں راکھ دین ادراتی دی بکار کدی آونا پوری تیاری دینال باوزو کے کرو گسل کر کے خوشبو لاکے سیرتے اینج امامہ شریف بننے آوے چلو ٹوپی شریف لئے ہوئے رمال لیا ہوئے درود شریف پردہ پردہ مسجد والے آنے تکی خیالی مدینے والا کنہ تیرے تیرازی ہوئے گا کہ اج میرا غلام پہ آنے دا ہے تجھے پولپ لے کھئی آ جا میں نہیں چلو اتھے ٹوپی لے لما دے تجھے پھر اینج مروڑ مروڑ کے ویندنے ایسنا کر کے وہ نالی توڑ کے تجھے او راکھے کے تجھے اگلی بھاڑ لیندنے بھی مفتی تھی آئیاں ہوں دیگانے میں کنی دفعہ آکھا میں آکھا بھی اے ٹوپیاں دی گالے لوگ کی ٹوپیاں لائے جانے مسجد و جوتیاں بھی لوگ کی لائے جانے دے پچھلے تو غالباً دو تین جو میں میں پچھے گالے کیتی تو نالی میں نے ایک بندہ کہندہ میں جان لگا تو کہندہ کاری صاحب لو میری بھی کوئی بندہ لائے گیا تو اسی حیاء جی کہا تے حیاء جی کوئی بندہ لائے گیا تو میں آکھا بھی سمال اللہ معاف کرے ادرات نے دی بکار بات پیار کرنا کہ من نا ہے تو پھر اے جو من جو میں گولڑے دے تاجہ دارنے آنکھے آئے کی خیال ہے رال کے کہہ لیے سارے اب آبے دی بکار جد ایک لکھتے چبھی ہزار سے ہابانے خمے قدیر دی کھاتی ہوتے میرے پاک یلی دا نعرہ مارے آؤ ادھر میرے پاک نبی فرما رہے نا یا یلی ادھر سارے سے ہابانے کے دنے یا یلی تائیوں تائی آشق بول کے کہہ لے کہ منظر فضائے دہر میں سارا نانا گنجا پا کے کہہ دیو پتہ لگے جائے جشن کنوں آخ دے نے جشن مناوندہ طریقہ کیے آج جامعہ ملجد حضوری اندر بے کے مولا یلی دے منن والے پادو چوکے لان کرو کے منظر فضائے دہر میں سارا ہاں ملزر فضائے دہر میں سارا ملزر فضائے دہر میں سارا جس سمد دیکھتا ہو نظارا آج جس سمد دیکھتا ملزر فضائے دہر میں ملزر فضائے دیکھتا آج جس سمد دیکھتا ملزر فضائے دیکھتا میں پریشانوں کی بچہ رویا نہیں زندگی نو خطرہ یاوے گا آج جس سمد دیکھتا اب دی والدہ مطرمہ فرما دیا میں پتر نو بے نہیں کھا دی اکھاں کھولن دی کوشش کارنیاں پتہ نہیں بے کھا دیا کہ نہیں مو مینی کھولیا چار دن ہو گئے نہ مو کھولیا نہ دودھ پیتا نہ اکھاں کھولیاں انجل آکے نا پتر نو بے بے اکھتے صحیح اکوری بے اکوری بے اکھتے صحیح آدھے کیوں من گئے اما میں کعب نو بے کھاں کے کعب دا کعبہ کعب نو بے کھاں کے کعب دا کعبہ دل میرا آکھے بے کھاں زہرہ دا بابا کعب نو بے کھاں کے کعب دا کھاں حضرت مولا علی کرنا من اللہ وجہ و تعالی چار دن اندر ادھر ابو جال نے رولا پایا چابیاں اندھے کھول سی چابیاں اندھے کھول سی اور ادھر قرآن فرما دا اجال تم سقائیات الحاج وائمارت المسجد الحرام پامے حاجیاں ان پانی پلا من آلا ہوئے پامے اندھے کھول کعب دیاں چابیاں اندھا کوئی مقام نہیں مقام اندھے جڑا اللہ تے ایمان رکھے قیامت اللہ دن تے ایمان رکھے تے رسول اللہ دا غلام ہوئے مقام اندھے اللہ دی پاک بار گا اندر اندھا مقام وجہ حدا فی سبیل اللہ اللہ دی رات جہاد کرنوالا ہوئے ادھا مقام ابو جال آکے تعالیٰ کھول دا تعالیٰ نہیں کھول دا سارا زور اللہ چابی بھی ہو تعالیٰ ہو مگر کھول دا نہیں میرے آقا حضور آپ تشریف لے کے کابی دی وال آمن پہ میرے پاک نبی صلی اللہ نے فرمایا کدر آندھا تعالیٰ نہیں کھول دا تے تو آڈے وال نہیں آئیں میرے آقا فرمایا چالو ویکھ لے نیا حضور جدو آئے تے ابو جال چابیاں پہ پھڑاوے اے جی چابیاں لے لو میرے آقا فرمایا تیریاں چابیاں دی میں لوڑے کوئی تیریاں چابیاں دی لوڑے میرے پاک نبی نے انج ویکھیا تعالیٰ ہلکے تک اینج مصطفیٰ دے قدمہ چڑھ گا دروازہ کھولیاں تے مولا لی دی امہ اینج اٹھ گیاں میرے آقا نے مبارک بات پیش کی دیا کہ امہ تے نو مبارک ہو میں میرا بیر آگے جڑا مہرہ بکل ہو منگی آسینہ واجعلی ملہ دنکا سلطانا نصیرا میں نو او دے جڑا مددگار بھی ہوئے تے بادشاہ بھی ہو ولیاں دا بادشاہ تے نالے مددگار ہوئے او دے تے اللہ نے جڑا دیتا ہے میرا بیر آگے علی آگے آدھیانے بے سونا تے بڑا ہے پر ویکھدا نہیں نہ رویا ہے تے نہ ویکھدا ہے نہ مو کھولیا ہے میرے پاک نبی فرمائے امہ امینہ کر میں نو مخواہ اینج پھڑ کے نا میرے پاک نبی نے اینج علی نو ہتھاں بے چلیا علی اکھاں کھولی اینج اکھاں کھول کے تے مصطفیٰ دا چیرہ بیکھا کھاں کھاں تے ہمیں پیکنی نہیں بیکھ دا بیکھتا صحیح علی ورگی جاں کسے دیاں ہین اکھاں اینج علی پاک نے اکھاں کھول کے تے مصطفیٰ دا چیرہ بیکھاں نا جدو تے ماں کہنی ہے بے تُو چار دن تک کھلی ہے ہی نہیں تے ہاں دے اممہ ہمیں کھول دن دا لوکاں کھنا سی کعپے دی وجہ تو علی دا مقام ہے مدینہ دے تاج دار دی وجہ تو ہیں اب آپ کے دی وجہ تو ہیں اب آپ کے دی وجہ تو ہیں میرے آقا والا بیکھ دے پہنے آکھے اممہ میں رو گلا کرنی ہے کہہ دیئے بے علی تو پہلے بیکھیا نہیں دس میں کھول کے میں بیکھ لینداؤں میں آتے آقا جا چیرہ بیکھنا کیوں کہ تن میرا اے تشمہ اے تشمہ اے تشمہ اے تشمہ اے تشمہ کروڑا حجا حضرات دیبقار مولا کائنات ذکر پاک خالق کائنات نے سب تو زیادہ قرآن دی آیات علی دی شانوے چنادل فرمائیانے حضور دے صحابہ دے بچوں حضرات دیبقار جنہوں حضرت فاروق آدم نے بھی مولا آکھے آ اور قرآن بھی کہہ دا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ کہ مومن بھی تو آڑے مددگار نے جبریل بھی تو آڑا مددگار ہے جب مومن مددگار نے تو جیڑا مومنہ دا مولا ہوئے مومنہ دا مولا ہوئے پھر عوضہ کی مقام ہے حضرات دیبقار آج تیرا رجب المرجب شریف ہے اور اسے اعتبار دینا آج انشاء اللہ لذیذ اپنے اس جامعہ مدد حضوری دندر موسیقی موسیقی